محترم دوستو بزرگو بچو نوجوان ساتھیو اسلام کی پردانشین خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس ملک ہندوستان میں جب اگر کوئی مسلمان کوئی کسی طرح کا کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے کسی بھی طرح کا اس پر یا کوئی الزام ہی کیوں نہ ہو پتھر واضی کا یا کسی بھی طرح کا کوئی الزام ہی کیوں نہ ہو تو اس کو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو تو اگر کوئی بھی ایف آئی آر کر دے جاکے اس کے خلاف تو اس کو ڈاریک پولیس گرفتار کر لیتی ہے اس کے بعد میں وہ تصویریں سوشل میڈیا پر خوب گردش کرتی ہیں اور نمک میرچ لگا کر نمک مسالہ لگا کر خوب بڑی طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے بہت بہترین والا ایک مجرم قرار دیا جاتا ہے گودی میڈیا کا کام جو بتا رہوں آپ کو گودی میڈیا بڑے اچھے سے نمک میرچ لگا کر اس کو بڑا اچھی تصویریں وائرل کرتی ہے دس پندرہ دن خوب اس پر روڈی کھاتی ہے جی ہاں خوب کمائی کرتی ہے بڑا اچھے انداز میں اس کو وائرل کرتی ہے لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک شخص جس شخص نے آتنگ واد کو بڑھاوا دینے کا کام کیا اس ملک کا امن و سکون برباد کرتی ہے جس نے اس ملک میں ہندو مسلم کو لڑانے کا کام کیا آتنگ واد کا کام کیا اس ملک میں نفرت کا بیج بودیا جس انسان نے یہاں تک کہ جس نے سی ایم کو تک گالی دی جس انسان نے اس ملک کی مہیلہ کے خلابی ٹپڑیاں کی یہاں تک کہ ہندووں کو تک برا بھلا کہا آئے دن اس طرح کی ویڈیوز اس شخص کے درندے کی وائرل ہو جائے ہوا کرتی ہیں سب نے دیکھا تو آخر میں اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے تعلق سے سوچل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں ویڈیو اس طرح کی کہ وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ ٹوپی بھی یہ سر پہ ہے داڑی بھی ہے ماشاءاللہ اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جس کا انتظار تھا مسلمانوں کو وہ گھڑی آگئی ہے گرفتار کر لیا گیا ہے نرسنگانند کو اور بہت بہت بڑی خوشی کی خبر ہے یہ اس طرح کا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ابھی تک کسی نے دیکھا ابھی تک کوئی ہتھ کھڑی اس کے ہاتھ میں دیکھی اپل پلس کے ساتھ میں دیکھا کسی نے اس کو اور پرانی ویڈیو گاڑی میں کہیں بیٹھا اپل پلس کی گاڑی میں وہ فوٹو لگا رہے ہیں اس میں تھامنیل میں اور اس ویڈیو کو پوچھ کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر اس کو ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا ہے یہاں تک کہ اتنا بڑا طول پکڑتا جا رہا ہے یہ معاملہ سعودی عرب سے تک ٹوئٹ کیا گیا ہے ہرمین شریفین سے ٹوئٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے بدبخت اس کو گرفتار کیا جائے سکرین پر چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیدھا سیدھا ہرمین شریفین سے سعودی عرب سے اس کو ٹوئٹ کیا گیا ہے اس کے بعد جب اس کو ٹوئٹ کیا گیا تو انہوں نے اس کو اس بدبخت کو کسی جگہ پتہ نہیں کہیں کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کہیں چھپا دیا گیا ہے کیا ہے کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حالانکہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ابھی کوئی بھی ارسٹن اس کی نہیں ہوئی ہے کوئی ارسٹنی کیا گیا اس کو کہیں سے بھی کوئی ویڈیو اس طرح کی کوئی فوٹیج کوئی تصبیر بھی وائرل نہیں ہوئی ہے کہیں سے بھی کوئی فوٹو نکل کر کے سامنے نہیں آ رہی ہے جو اس کو ثبوت کے ساتھ میں اور بھروسے کے ساتھ میں یہ کہا جائے کہ کنفرم ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سمویدان کیسا سمویدان سمویدان کو فالو کہاں کر رہے ہیں سمویدان کی مان رہے ہیں یہ لوگ سمویدان الحمدللہ مسلمان تو وہ ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن اور حدیث رکھتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں سمویدان کو رکھتا ہے مسلمان امن و سکون کے ساتھ میں اپنے حق کی لڑائی کے لیے قانون کے سمویدان کے دائرے میں رہا کر کے پروٹیسٹ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے اس کے اتنا بڑا پروٹسٹ کیا گیا اتنی بڑی ریلی نکالی گئی بابا رامگیری کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو سطح دلانے کے لیے لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آخر اس کو گرفتار نہ کرنے کی بنیاد پر آج یہ بھیڑی ہے دوبارہ سے پھر بھوکنا شروع کر دیا ان لوگوں نے پھر سے دوبارہ بھوکنا شروع کر دیا اگر بابا رامگیری کو گرفتار کیا گیا ہوتا تو یہ اس طرح سے نہ بھوکتے ہیں تو بتائیے آپ کیا کہا جا سکتا اس کے تعلق سے ان کو سیدھے سیدھے شاہ دی جا رہی ہے ان کو کون شاہ دے رہا ہے ان سے کون کروار آیا ہے سارا کچھ ان سے کون بھوکوار آیا ہے حضور کی شان میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے بیانوازی مسلمانوں پر ٹپڑیاں ان کو سیدھا سیدھا نفرت کی آگ میں جھوکنے کا کام کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ جیسے بھی جس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ میرے سامنے آئے گی میں آپ لوگوں تک شیئر کر دوں گا ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے جیسے بھی کسی طرح کی کوئی خبر میرے پاس آئے گی میں ترون تو آپ لوگوں تک شیئر کر دوں گا اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا تو حدایت موسیقی